لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اب رمضان المبارک کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں میرے بھائی رمضان المبارک کی بڑی فضیلت ہے اور اسے دوسرے مہینوں پر بہت ساری باتوں میں برطری حاصل ہے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اللہ کے رسول کا فرمان ہے ہے کہ پانچ نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک اگر بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے یعنی گناہ کبیرہ سے تو یہ تینوں درمیانی عرصے کے گناہوں کو معاف کر دیتے پانچ نمازیں ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک ان تین کو پکڑ لیں آرے ہیں اور گناہ کبیرہ سے رکھ رہے ہیں اللہ عزوجل اپنا کرم فرمائی کے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور نماز کو اس کے اصل پیدا کریں یہ بہت ضروری ہے پھر تبدیلی پیدا ہوتی ہے نماز سر سے اتاریں گے تو تبدیلی پیدا نہیں ہوگی نماز کو پڑھیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے جمعہ پڑھیں جیسا جمعہ پڑھنے کا حق ہے اس وقت آ کے ٹکرے نہ ماریں جب امام اللہ اکبر کہتا ہے شروع سے آ کے بیٹھیں خطبہ سنیں دواز بھی سنیں خطبہ بھی سنیں اور ہدایت حاصل کریں اس میں اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائے اور ایسے لوگوں سے بچیں جو آپس میں امت کو لڑاتے ہیں ایسی مسجدوں میں نہ جائیں جہاں سوائے بغض و عنات کے اور دوسروں کے ساتھ لڑانے کے کوئی بات ہی نہیں ہوتی ہے جہاں نفرتیں بکھیری جاتی ہیں وہاں نہ جائیں محبتیں جہاں اللہ کی طرف سے ایک محبت کا ایک پیغام آتا ہے جس سے دل کو تسکین ملتی ہے اور ذہن ریفرش ہو جاتا ہے وہاں جائیں وہاں سے دین حاصل کریں محبت کا پیغام پھیلائیں کمی ہے بھائی دنیا میں اس وقت محبت کی بہت کمی ہے یہ فلموں والی محبت یہ محبت نہیں ہوتی وہ بس وہ ایک خیال ہے خواب ہے جس کو وہ بتاتا ہے اصل محبت دلوں میں ہوتی ہے اللہ کی مخلوق سے محبت ہوتی ہے کیونکہ ہمارا خالق اتنا پیارا ہے وہ بھی تو سب سے محبت کرتا ہے تو اس کو ماننے والے سب سے محبت کیسے نہ کریں تو یہ اپنے دلوں میں نا محبت کے پھول اگانے اپنے دلوں کو گارڈن منانا بس یہ کام کرنا ہے تو اس لیے جو ہے بہت ضروری ہے کہ آپ محبت بانٹنے والوں کے ساتھ بیٹھیں تاکہ آپ نے محبت کا حساس پیدا ہوگا آپ نفرت بانٹنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے جن کو سارا وقت یہ کام ہے کہ کون کافر ہے کون بدتی ہے تو پھر آپ کے ذہن میں یہ چلتا رہے گا آپ نے محبت کرنی ہے اور پیار سے سمجھانا ہے اچھا جی اب اگلی حدیث دیکھتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے حدیث بھی جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلب سواب کے لیے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پہلے گناہ ماغ کر دیے چاہتے ہیں سبحان اللہ یعنی آپ یہ دیکھیں اللہ عزوجل جو ہے مہن تو کو رائے گا نہیں کرتا اور یہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے یہ بھی پہلے بتا چکا ہوں رمضان نام ہے تقوی کا رمضان نام ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکے رکھنے کا اگلی روایت لیتے ہیں ورعیت رجلا من امتی یلحث عطشا ورعیت رجلا من امتی یلحث عطشا کلما ورد حوضا منع من فجاءہ صیام رمضان فسقاہ وروہ معجم الطبرانی معجم الطبرانی میں یہ حدیث ہے یہ بڑی تغیل حدیث ہے اس کا ایک چھوٹا سا تقویٰ میں آپ سے بیان کرتا ہوں میں نے اپنی امت کے ایک آدمی خواب نے دیکھا کہ وہ پیاس سے ہاپ رہا تھا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میں نے اپنی امت کے ایک آدمی کو دیکھا وہ پیاس سے ہاپ رہا تھا جب بھی وہ حوض پر وارث ہوتا اسے روک دیا جاتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کے پاس رمضان کا روزہ آیا تو اس نے اس کو پانی دیا اور سیر کر دیا یعنی روزہ نہ رکھا روزہ رکھنے کی استطاعت پکتے ہوئے روزہ نہ رکھا تو ایسے شخص کو خوضے کوسر سے محروم کر دیا جائے گا اور اس سے بڑی بدبختی اور میرے بھائی کیا ہوگا روزہ نہ رکھنے والوں کی کہ خوضے کوسر پہ آئے اور پانی پینے سے روک دیے جائے گا نہیں آپ نہیں آسکتے اللہ اس زمین میں آخری ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں رمضان مبارک کے فضیلت کے زمین میں رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جنات باندھی جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں یعنی اذا کان اول لیلت من رمضانی صفیدت الشیاطین ومرضت الجن یعنی شیطان جو ہے رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جن یہ باندھی جاتے ہیں اور وغلقت ابواب النار اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں فلم يفتح منہ باب اور ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولتا وفتحت ابواب الجنہ اور جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اللہ اکبر فلم يقلق منہ باب اور جنت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے ہیں ونادہ منادن اور ایک اعلان کرنے والا کرتا ہے اے اچھائی کے متلاشیوں اے اچھائی ڈھوننے والوں آگے بڑھو اللہ اکبر یہاں پہ دیکھیں نا لفظ باغی آتا ہے حدیثی باغی سرکش لوگ یہ ہوتا ہے نا سرکش ہوتے ہیں نا باغی یہاں سرکش ہیں گناہوں سے گناہوں سے سرکش ہی کر رہے ہیں اور نیکی کی طرف دیوانوار بھاگ رہے ہیں یا باغی الخے اے اچھائی کے متلاشیوں اقبل آگے بڑھو ویا باغی اشر اکثر اور اے شر کے متلاشیوں بھاگ جاؤں رک جاؤں شر نہیں اب یہ خیر کا مہینہ ہے اللہ اکبر اور بہت سے لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے واللہ اعتقاؤ من النار واللہ اعتقاؤ من النار اللہ جہنم کے آگ سے بہت سو کو آزاد کرتا ہے اللہ اکبر اللہ عز و جل ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم کے آگ سے ہمارے بڑوں کو ہماری اہل و عیال کو ہدایت دے اور جو گزر گئے انہیں معاف کریں وہ تو بڑا غفور و رحیم ہے وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ یہ بڑی امپورٹنٹ پنچ لائن ہے یہ حدیث سمجھنے آگے یہ دیکھیں نا یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک رات کرتا ہے نانا ہر رات کرتا ہے ہر ربضان کی ہر رات کرتا ہے میرا رب بڑا کریم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سننے ترمزی میں آئی ہے یہ حدیث اور پھر اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے اپنی مستدرک میں اور اس کو علی الشرط الشیخین امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث ادرتی ہے یعنی یہ بھی درجہ سہی میں ایک درجہ ہوتا ہے کہ امام مسلم اور امام بخاری نے تو اس کو روایت نہیں کیا لیکن جس نے اس کو روایت کیا اس نے شرائط امام بخاری اور امام مسلم کیلئے تو یہ بھی درجہ صحیح کی ایک شرط ہوتی ہے تو خیر بہر آن انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے درس میں کچھ اور باتیں رمضان سے متعلق آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ ہم سب کی عبادتوں کو اور محنتوں کو قبول فرمائے اور ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے میں گناہگار آدمی اللہ مجھ سے دین کام لے رہا ہے اس طفیل میری بخشش کر دے ورنہ میں تو یہی کہتا ہوں بھائی میرے پلے میں کچھ نہیں ہے میرے پلے میں کچھ نہیں ہے لوگوں سے میں کہتا ہوں کہ خدارہ مجھے کسی القاب سے نہ بلاؤ کوئی میں ایک سادہ آدمی ہوں آپ کے جیسے آدمی ہوں چن لیا گیا ہوں شاید اللہ کچھ کام لے لے مجھ سے شاید یہی میری بخشش کا ذریعہ بن جائے ورنہ میں آدمی دو قوڑی کا بھی نہیں ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَعَ